موسیقی 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 ہم راولپنڈی شہر کی ایک تاریخی عمارت سجان سنگھ کی حویلی پہ موجود ہیں اس بلڈنگ کی حالت بہت خستہ ہے اور بہت بہت سیدھا حال ہے یہ بلڈنگ اس وقت اور اسی وجہ سے اس بلڈنگ کو وزیٹرز کے لیے نہیں اوپن کیا گیا لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے اس بلڈنگ کے بارے میں کہ اس بلڈنگ کو ومن جنورسٹی کے لیے پریزرف کیا جا رہا ہے موسیقی 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 شہر دل میں عجب محلے تھے ان میں اکثر نہیں رہے آباد موسیقی بھابڑا بزار راولپنڈی کی تنگو تاریخ گلیوں میں حویلی سجان سنگھ واقع ہے موسیقی اپنے وقت کے اس آلی شان محل کو ایک امیر تاجر رائے بہادر سجان سنگھ کی طرف سے تعمیر کیا گیا تھا موسیقی سجان سنگھ حویلی اٹھارہ سو ترانوے میں بنائی گئی اس کی افتتاحی دختی حویلی پر نصف تھی جسے انیس سو نوے میں سکرائپ میں بیچ دیا گیا موسیقی اس حویلی کے دو ادوار ہیں اٹھارہ سو ترانوے سے انیس سو سنتالیس تک یہ سجان سنگھ خاندان کے زیرے استعمال رہی جبکہ دوسرا دور انیس سو سنتالیس سے انیس سو بیاسی تک کا ہے جب یہ حویلی کشمیر سے آنے والے مہاجرین کو الوٹ کی گئی اور یہاں چالیس سے زائد خاندان مقیم رہے موسیقی کچھ روایات کے مطابق حویلی کی تعمیر میں سونا بھی استعمال ہوا تھا اور دیواروں پر سونے سے کشیدہ کاری کی گئی تھی حویلی کے مکین سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے اور شہانہ فرنیچر موجود تھا سو جان سنگھ جو ہیں وہ ننن سنگھ کے بیٹے تھے اور ان کے اپنے بھی بیٹے تھے حدید سنگھ جن کے آگے دو بیٹے تھے سوہن سنگھ اور مہان سنگھ راولپنڈی کی تاریخ کے بارے میں اگر بات کریں تو راولپنڈی کی تاریخ جو ہے وہ پری ہسٹارک ٹائم سے سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ پوٹوہا ریجن میں کم و بیش دو لاک سال پرانے سٹون ٹورز ملے ہیں رواد سے اور جیسے کہ اس حویلی کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو 1893 میں اس حویلی کا کام سٹارٹ ہوا اور 1893 سے 1947 تک سو جان سنگھ کی فیملی جو تھی وہ یہاں پر رہی ہے اور اس زمانے میں سو جان سنگھ جو ہیں وہ بریٹش آرمی کو لیپرنٹ چیزیں پروائیڈ کرتے تھے جیسے لکڑی ہے کھانے پینے کی اشیاں اور دوسری ضرورت کی اشیاں کو پروائیڈ کرتے تھے اور ایک راول پینڈی کے اندر ایک میجسٹریٹ لیول کے اختیارات ان کو حاصل تھے اس حوالے سے اور یہ جو حویلی ہے 1947 سے 1982 تک کشمیری فیملی ریفیجیز جو آئے 1947 کے بعد وہ یہاں پر قیام پذیر رہے اب حویلی کی ڈیکوریشن کے بارے میں ہم بات کریں تو یہاں پر ڈیفرنٹ چیزیں ملتی ہیں جیسے حویلی کی جو بریکس ہیں وہ نانک شاہی بریکس ہیں اور یہاں پر بہترین وڈن آرکیٹیکچر آپ کو ملتا ہے جس میں اور چیز بنی ہوئی ہیں اور وڈن سیلنگ اگر آپ دیکھیں سائٹ پر اور بالکنیز جو ہیں اس زمانے میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے انہوں نے چیزیں منگوائیں اور ان کو یہاں پر نسب کیا پھر یہاں پر اینیمل موٹفز بھی ملتے ہیں سپیشلی لائن اور پیکاک اور اس کے علاوہ اس حویلی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ الیفنٹ ٹیٹس کا بھی کچھ کام ہمیں ملتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو گلاس یوز ہوا ہے یہ گلاس کلاسکو کا بنا ہوا ہے اور اس میں جو ٹائل یوز ہوئی ہے اس زمانے میں سجان سنگ نے انگلینڈ سے مگوائی تھی اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک رئیس قسم کے انسان تھے جنہوں نے اس زمانے کے اندر جب ایک ٹی پارٹیشن ٹائم میں لوگ اتنے رشنہ ہی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں انہوں نے پرن کنٹریز سے چیزیں لاکے اس کی تازین و آرائش کا کام کیا جبکہ شام کو حویلی سے سریلی موسیقی کی آوازیں آتی تھی دروازوں چھتوں اور چوباروں پر لکڑی کا انتہائی دیدہ زیب کام ہوا تھا حویلی کا دروازہ ایک گلی میں کھلتا ہے جس کے دونوں طرف حویلی ہے گلی کے اوپر بھی حویلی ملی ہوئی ہے حویلی کے نقش و نگار تاریخی ورثہ ہیں اور انہیں سنبھالنے کے لیے اسے فاطمہ جناہ ویمن جنورسٹی کے حوالے کیا گیا تاکہ یہاں ویمن جنورسٹی بنائی جائے اور اب یہ حویلی نیشنل کالیج آف آرٹس کے پاس ہے جس کو اس کی بحالی کا کام سونپا گیا ہے کچھ روایات میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہاں کے رہنے والے رات کو یہاں سے گزرتے وقت اس کو آسیب زدہ قرار دیتے ہیں ویوز آج کے پروگرام کے ذریعے ہم نے آپ کو کچھ دیر کے لیے ماضی کی سیر کرائی امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ کعوش آپ کو پسند آئی ہوگی اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں اور اس وقت ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی